ازیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ نزید حدان لحاظ وما کنن لنہ تدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالہم السلاة والسلام والتحیط والاکرام اللہ سید اصلی ما فی الوجود صد اللہ فی کل موجود نمکت دائرہ الوجود صاحب لوائی الحمد والمقام المحبود مولانا ومولا سقلین جد الحسن والحسین المکی المدنی القرشی الحاشمی المطلبی الابطہ احمی مولانا ومقتدانا وحادینا وشفینا وناسرنا ابل قاسل محمد مولانا ومولا سید احمد ورمانا ومولا محمد ورمانا وعالی تیبین القائرین المعصومین المسلومین المنتخبین المرتجبین اللَّذِينَ عَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمَ بِجِسَا وَتَّهَرَهُمْ تَتْحِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ اجْمَئِن مِنَ الْعَانِ الْعَلَى قِيَامِ عَمِ الدِّينَ عَمَّا بَادُفْقَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْخَانِ الْحَمِيدُ وَاسْتِخُسَ عَجِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَخَجَّاعَكُمْ بُرْمَنُ بِخَبْتِكُمْ وَعَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا صَلَوَاتِ سَامَئِن مُحْزَم عزددارانِ سلطانِ کربلا ماتبدارانِ سرکارِ حُسین علیہ السلام ساتھ والسلام چودہ سو چھتیس ہجری کے عشرہ محرم کی ہدایت مشریعت اور قرآنِ مجید کے عنوان پر اس سمریان امام بارگاہ کے تمسل سے آج کی یہ نوی تقریر اس اعتماد اور اس بھروسے کے ساتھ کہ اب تک کی جو اہم ماروزات اور اہم مزارشات تھی وہ آپ حضرات کے قوی مضبوط اور مستحقان ازہانِ آلیہ میں محفوظ ہوں گی یہ تقریر بھی حدیعہ سماتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ مولا آپ سب حضرات کو اپنے مزوہان میں رکھیں جہاں جہاں سے مومنین تشریف لا رہے ہیں لائیں ان سب کی دلی اور شریع اور جائد حاجات کو پورا فرمائیں جو بے روزگار ہیں ان کو مولا روزگار عطا فرمائیں جو مقروض ہیں مولا ان کی قرضے کی ادائی کی فرمائیں جو بیمار ہیں مولا ان کو شفای قلیہ تا فرمائیں جو بے اولاد ہیں مولا ان کو اولاد نارینہ تا فرمائیں بروردگار عالم ادایتِ بشریعت اور قرآنِ مجید کے اندوان سے جو ہماری سلسلہِ گفتگو پہلے محرم کو جس سلسلہِ گفتگو کا آغاز ہوا تھا آپ کے پیشے نظر وہ سلسلہِ گفتگو آج اپنے نوے مرحلے میں اس انداز سے داخل ہو رہا ہے کہ بروردگار عالم سورہِ نساء کی ایک سبیتہ تربیہ آیا جس میں اشار فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہم ناسو قد جاہکم برہانوں میں ربکم اے لوگوں اے بنی نوے آدم اے آدمزادوں ہم نے تمہاری ہدایت اور تمہاری مجید فلہ کے لیے تمہیں سیدھے راستے پر گامزن رکھنے کے لیے اپنے گھر سے اپنی جانب سے اپنی سلکار سے تمہاری ہدایت کے لیے دو حادیوں کا اعتدام کیا دو رہبر بھیجی دو رہنوہ بھیجی ایک کو اللہ نے قرآن کہا اور دوسرے کو اللہ نے نور مپین یا علی کے حضرت علی ابن عبیت آلی اگر ہم قرآن کو علی سے دیکھ دے تو اس میں بہت بہت فائدہ یہ ہے کہ ہم طریقہ زندگی اور سریقہ زندگی سیکھ سکتے ہیں جس انداز سے ہمیں یہ اس دوریہ میں گزارنا زندگی گزارنا چاہیے اس انداز سے ہم علی سے قرآن دینے کے بعد زندگی گزار سکتے ہیں چونکہ پروردگار عالم نے اپنے رشتہ رحوبیت کو ہر بندے سے قائم رکھا اور اپنے حبیب کے بھی رشتے کو پورے عالم دنیا سے قائم رکھا مگر قرآن کو اللہ نے مخصوص بنا کرتا یعنی کہ قرآن سب کے لئے ہدایت نہیں ہے اور اگر قرآن ہم پڑھیں قرآن میں غور کریں قرآن میں تدبر کریں قرآن میں تفکر کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم ہدایت جو اللہ کی جانب سے ہدایت دینے کے لئے رہبر مرتخب ہوئے ہیں ان میں اور بندوں کے بنائے ہوئے حادیوں میں کیا فرمائے ہیں یعنی کہ پروردگارِ عالم نے اپنے کعبے کے لئے قرآن میں ارشاہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بِنَّا وَلَوْلَا بَيْتِنْ وَزِيَا لِلْنْ بِبَقَّتِنْ وَمُبَارَكَتِنْ وَمُدَلِّلْ عالمین یعنی کہ کعبہ ایک ایسا گھر ہے کہ اگر کوئی کعبے کے مقابلے پر اپنا گھر بنائے کعبے کے سامنے اپنا گھر بنائے اور بنانے کے بعد اس کو بہت اچھے انداز میں تعمیر کرے اور اس میں پندرہ بیس پیڑوں بنائے اور دنیا کی ہر چیز اس میں لگا دیں اور فل لگزری ایک بہت بڑا پنگلہ بہت بڑی کوٹھی تعمیر کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میرا گھر کعبے سے افضل ہے میرا گھر کعبے سے افضل ہے کعبے میں ایک روم ہے اور میرے گھر میں پنچیس بیٹھ روم ہے نہازہ میرا گھر کعبے سے افضل ہے تو کعبے سے افضل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ بیت اللہ ہے یہ بیت الناس ہے بیت الناس کا مقابلہ بیت اللہ سے نہیں ہو سکتا اب اسی طریقے سے اگر کوئی سو دو سو جندوں والی کتاب لکھنے کے بعد کوئی سو دو سو پانسو جند کی کتاب تصریف کرنے کے بعد تعلیف کرنے کے بعد یہ کہے کہ میری کتاب قرآن سے افضل ہے اچھا ہے تو اس کی کتاب قرآن سے افضل نہیں ہو سکتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلام اللہ ہے یہ کلام الناس ہے وہ کلام اللہ ہے یہ کلام الناس ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبہ بیت اللہ ہے اور وہ گھر بیت الناس ہے وہ کلام اللہ ہے یہ کلام الناس ہے مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے بنائے ہوئے کا مقابلہ بندوں کے بنائے ہوئے سے نہیں ہو سکتا اللہ کے اللہ کے بنائے ہوئے کا مقابلہ بندوں کے بنائے ہوئے سے نہیں ہو سکتا جیسے کعبے کا مقابلہ عام انسان کے گھر سے نہیں ہو سکتا قرآن کا مقابلہ عام کتاب سے نہیں ہو سکتا یعنی کہ بیت اللہ کا مقابلہ بیت الناس سے نہیں ہو سکتا کلام اللہ کا مقابلہ کلام الناس سے نہیں ہو سکتا تو جب بیت اللہ کا مقابلہ بیت الناس سے نہیں ہو سکتا گلام اللہ کا مقابلہ گلام الناس سے نہیں ہو سکتا تو خلیفت اللہ کا مقابلہ خلیفت الناس سے کیسے اللہ کے بنائے ہوئے کا مقابلہ بندے کے بنائے ہوئے سے نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے یہ بندے کا بنایا ہوا ہے تو اللہ نے تو جگہ جگہ پہ قرآن مجید میں انشاءاللہ فرمائے ہیں اور جب اپنا پہلا نمائندہ اور پہلا ہاتھی اس دنیا میں بھیجا ہے تو پروندگار عالم نے قرآن مجید میں انشاءاللہ فرمایا بسم اللہ امارن نحیم اس قالا یا کرو میرے حبیب اس وقت کو انی خالقن بشرن من تین جب ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم مٹی کا بشر بنانے والے ہیں توجہ رکھئے گا ہم مٹی کا بشر بنانے والے ہیں انی خالقن بشرن منتی ہم مٹی کا بشر بنانے والے ہیں تو یہ مٹی کی پابندی کو لڑائی اللہ نے کہ مٹی کا بشر بنانے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا بشر مٹی کے علاوہ کسی اور چیز کا بھی ہوتا ہے ہاں 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 تو وہ درچے گا یہی تو آیا تھے نا کہ رسول عام جیسا بشر ہے رسول نے خود اپنے آپ کو بشر کیا کہا ایسا نہیں ہے بشر مٹی کے علاوہ بھی اور چیزوں کا بھی ہوتا ہے جب ہی تو اللہ نے کہا ہم مٹی کا بشر بنانے والے ہیں ورنہ اللہ کو نظر مٹی نہیں کہنا چاہی تھا انی خالقون بشرون مٹین ہم مٹی کا بشر بنانے والے ہیں دوجہ رکھے گا بھئی اس کا مطلب لفظیں مٹی کا لانا اس کا مطلب یہ ہوئے کہ بشر اور چیزوں کا بھی ہوتا ہے تو کائے کا ہوتا ہے نور کا بشر پانی کا بشر روح کا بشر عقل کا بشر دوجہ رکھے گا اب میں آپ کی خدمت میں بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بشر کس کس چیز کا ہوتا ہے تو پرول نگارے عالم نے یہ بچا دیا کہ ہم مٹی کا بشر بنانے والے ہیں تو روح کا بھی بشر ہوتا ہے نور کا بھی بشر ہوتا ہے تو ارشاد ہوا بسم اللہ جوانے فارس اللہ الیہ روحنا جب ہم نے اپنی روح کو توجہ رکھے گا روح کو فارس اللہ الیہ روحنا فقم السلام لہا بشرن سبیہ جب ہم نے جبرائیل کو مریم کی بارگاہ میں بھیجا فقم السلام لہا بشرن سبیہ جب وہ پرفیٹ بشر بن گیا توجہ آپ کی بلکل صحیح صحیح بشر بن گیا تو جبرائیل میں سامن کریئے مٹی ہے جبرائیل کے لیے اللہ کیا ہے جب ہم نے مریم کے بھیجا فتم السلام لہا بشرن سبیہ جب وہ جناب مریم ایک خاص نمام کے تھی آداد پسل انجام دے رہی تھی تو ہم نے جبرائیل کو مریم کے پاس ہم نے جبرائیل کو بھیجا فتم السلام لہا بشرن سبیہ جب وہ پھلکل بشر کی شکل میں تبدیل ہو گیا تو جہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ نورانی شخصیت بشر کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے اب رفول اسلام کو بشر کہنے والوں یہ بتاؤ جب جبرائیل نور کا ہوگے بشر بن سکتا ہے تو میرا ابھی نور کا ہوگے بشر بن سکتا ہے جبرائیل میں وہ دا ملک ہے وہ دا نور ہے ہمیں جو ہے آپ کی وہ دا نور ہے وہاں سے مٹی آگئی جب ہم نے جبرائیل کو پرفیٹ بشر بنا کے مریم کے پاس بھیج دیا تو جناب مریم ایک منطبہ کہنے لگی ان کی آوزو بررحمانے ان کلتا تقیہ اے بشر اے بشر جبرائیل سے کہہ رہی جناب مریم اے بشر اگر تم متقی ہے تو میں تجھ سے اللہ کی بنا چاہتی ہے ہائے ہائے درہ توجہ رکھے جناب مریم باتروم میں واشروم میں آدھاب بشر انجام دے رہی ہیں اور اللہ نے اسی وقت جناب جبرائیل کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد جب جبرائیل کو فتح مصطلہ بشرن سکییا جب جبرائیل پرفیٹ بشر بن گیا تو ایک مرتبہ مریم خود جدہ ہوئی اور خود جدہ ہونے کے بعد کہا انہی آوزو میں کے بررحمان اے شخ اے بشر اگر تو متقی ہے تو میں تس سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تو ایک مرتبہ جب جبرائیل نے دکھا مریم سہر گئی مریم در گئی مریم کو احساس خوف ہونے لگا در کا خطرہ ہونے لگا تو ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے کہا کہ مریم آپ خبرائے نہیں اِنَّا 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 اَنَا رَسُولِ رَبَّ میں تمہارے لیے ایک بیٹا ہبا کر سکوں تو پوری دوچہ رکھئے مریم تھی جب جبرائیل برشری بیکر میں آیا تو مریم پہچان نہ سکی تو یہ ہے مریم کہ اگر فرشتہ آتا ہے تو مریم پہچان نہیں باتی اور یہ ہے فاطمہ کی کنیز سلجا مریم پہچان نہیں باتی مریم پہچان نہ سکی تو وہ تھی مریم جو پہچان نہ سکی جبرائیل کو حتمت صلی اللہ بشنا سبیہ جبرائیل کو پہچان نہ سکی اور خوف جدہ ہو گئی اور یہ ہے یہ ہے فاطمہ کی کنیز سلجا ملاقات کرتی رہتی ہے پہچان نہیں رہتی ہے تو جب فاطمہ کے گھر کی کنیز کا مقابلہ مریم نہیں کر سکتی تو فاطمہ تو کوئیوں آبدا چلی اللہ ترجیه ترجیه بستلا صدی لшт اللہ صدی اللہ صدی اللہ صدی اللہ یالسی اللہ صدی اللہ یالسی اللہ جب علی کا نام آیا کرے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کروں آپ سوچتے ہو کہ یہ ایسی زبانی لکھ رہا ہے ایسا نہیں ہے ہاتھوں کو بلند کرنا چاہیے علی کے نام پر یہ صرف حیدر بیزی زہنی کی خطابت نہیں ہے اگر داریت سے ثابت کر انتوان لیجئے گا کے لئے کے نام پر ہاتھ بلند ہونے چاہیے ایک جگہ میں مجلس خطاب کر رہا تھا نعرے تکمیل لگوایا نعرے رسالت لگوایا اور جب میرے نعرے ہیلی لگوایا تو میں نے کہا دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ایک ساپ مجلس کے بعد ٹرائنگ روم میں آگئے آج تین کے ساپ تمجھے اور آگے کہنے لگے یہ بتائیے آپ نے نعرے توحید لگوایا دونوں ہاتھوں کو بلند ہوں نعرے رسالت لگوایا دونوں ہاتھوں کو بلند نہیں مگر جب آپ نے نعرے ہیلی لگوایا تو آپ نے کہا دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے یہ علی کے نام میں یہ کرتے ہیں نعرے ہیلی میں کیا خاجمان کرتے ہیں کہ نعرے ہیلی میں آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں کیا علی اللہ سے اور رسول اللہ سے نہیں بڑھ گئے یہ فلسفہ طرح بتا دیجئے ایسا ہے یہ علی کا جگہ ہے یہاں پہ اتھاک نہیں چلتا ابھی سنتے جائیے اگر کذاب آلے ہیں علی کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کراتے ہیں را اللہ اکبر کے نام پہ نہیں کراتے میرے تکمیل پہ نہیں کراتے رسول اسلام نے تیس سالہ تبلیغی زندگی میں اللہ کا تعرف کرایا مگر دونوں ہاتھوں کو بلند نہیں کیا اپنا تعرف کرایا مگر دونوں ہاتھوں کو بلند نہیں کیا توجہ آپ کی رسول اسلام نے توحید کا تعرف کرایا تیس سالہ تبلیغ زندگی تک دونوں ہاتھوں کو بلند نہیں کیا اپنا تعرف کرایا دونوں ہاتھوں کو بلند نہیں کیا مگر تدیر خود کے میدان میں جو علی کا تعرف کرایا تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہادہ علی مولا اب علی کا دو میرا کے لئے جملہ سنیئے اب علی کا نام آنے کے بعد مسلمانوں کے بچے بچے پہ یہ واجب ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بلد کرے علی کے نام پر پڑے علی کی صدیلہ سمجھ کے نصری رسول کی سننہ سمجھ کے بارے رسول کی سننہ سمجھ کے نام پر پڑے علی کے نام پر ہاتھ بلند ہونا چاہیے اس لیے کہ اب یہ سمجھ کے نہیں کہ بس ہم پیسے ہاتھوں کو بلند کرنے ایسا نہیں ہے علی کے نام پر ہاتھوں کو بلند کرنا رسول کی صندت ہے صندت رسول ہے تو جناب جبرہی کہہ رہے ہیں جناب مریم سے لِعَحَوَكِ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا نوہندہ ہوں لے احبا کے غلامن سکیہ اور اللہ نے مجھے اس لیے بھیجائے تاکہ میں تمہیں بیٹا ہوا کر دوں کون بیٹا دے رہا ہے احبا کے واحد تکلیم کے سیغار کی گرامن میں اپنے ہاتھ کے لیے جب رہا ہے کہ میں تمہیں بیٹا ہوا کر دوں اللہ ہوا دے رہا ہے میں تمہیں بیٹا عطا کر دوں جناب مریم کو پوچھنا چاہیے تھا تُو کون ہوتا ہے بیٹا دینے والا ہائے 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 تُو کون ہوتا ہے بیٹا دینے والا بیٹا تو مجھے ہو دے گا مگر نہیں جناب مریم حرموش رہی اللہ اکبر جناب مریم نے کہا تو جناب جبرائیل نے کہا میں تمہیں بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں تو کون ہے جبرائیل نے کہا میں تمہیں بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں تو جبرائی کون ہے کون ہے جبرائی کا حسین کا نوکر حسین کا جھولا جھولانے والا اللہ عبارہ جبرائی ہے حسین کے گھر کا نوکر حسین کا جھولا جھولانے والا تو جب جھولا جھولانے والا مریم کو بیٹا دے سکتا ہے تو اگر حسین رائی کو بیٹا دے دے نفیق یا حسین 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 جناب مریم سے کے رہا ہے کہ میں تمہیں بیٹا عطا کرنے آیا ہوں حسین کی جب محبت آپ کی رگوں میں توڑا کریں تو حسین پہ فخر کیا کروں شکر کیا کروں جو کہ پروندگار آلم نے خود ان کا شکر ادا کیا ہے اور یہ سے میرا جو کہہ دیتا ہوں میں لاہرین میری آیا تھا کہ میں اس کو قرآن سے بھی دراصل آپ کو دکھا دوں ہم میری دمائن سے چھونا نکل گیا ہے تو میں ہفچا رہوں گے ذرا صاحب کو اس کی تشلیق کر کے پیش کر دوں میں نے اس دن آپ کی حین پر میں آیت پیش کر دیں کیا کہا تھا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بھیجا اس دنیا میں بھیجا اور کیوں بھیجا کہ ہم نے انسان کو اس دنیا میں ہدایت آغازِ ہدایت میں سبیل کو رکھ دیا جو سبیل پر قائم رہ گیا وہ شاکر کہلائے گا جو سبیل کو چھوڑ دے گا وہ کافر کہلائے گا یعنی کہ آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر جنگے بھی انسان ہیں سب کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرا شکریہ آدھا کرتے رہو توجہ رکھیں توجہ رکھیں میرا شکریہ آدھا کرتے رہو مگر یہ سورہ دہر کی اتدائی آیات ہیں جو میں نے آپ کو سنائی ہے مگر سورہ دہر کی آخری آیت میں اللہ نے کچھ شخصیتوں کو سابنے رکھ کے کہا کہ ساری دنیا پر واجب ہے میرا شکریہ آدھا کرے مگر اللہ کہہ رہا ہے کانا سائے و مشکورہ مگر اہل بیت میں تمہارا شکریہ آدھا کانا سائے و مشکورہ می تمہارا شکریہ آدھا تو اللہ اہل بیت کا شکریہ بیدہ کر رہا ہے وجہ کا ہے اللہ اہل بیت کا شکریہ کیوں ہونا کر رہا ہے بھئی دنیا میں انسان آئے دنیا میں انسان آئے سارے انسانوں کا فرض کیا ہے کہ اللہ کو صدح کریں اللہ کا شکریہ آدھا کریں توجہ رکھے گا اللہ کا شکریہ آدھا کریں یعنی کہ اللہ نے یہ حصول بنا دیا ہے کہ انسان جب عبادت کرے گے تو ادھر سے عبادت ادھر جائے گی توجہ ہے یعنی کہ عبادت کا راستہ ادھر سے ادھر کا ہے تو انسان ادھر سے سلطہ بھیجے گا شکر میں اللہ کی عبادت میں بھیجے گا اللہ اکبر تو اللہ جزا میں کیا دے گا جنت دے گا کوسر دے گا جنت دے گا جنت دے گا جنت دے گا دوچ رکھے گا جب عبادت ادھر سے جائے گی توجہ ہے تو جنت ادھر سے جزا میں ملے گی یعنی کہ ادھر سے شکریہ جائے گا اللہ اکبر پوری توجہ اور اگر کہیں روٹ بجل جائے کہیں راستہ بجل جائے کہ وہ کیسے مدلہ کہ آپ فاطمہ دے گھر کی روٹیاں ادھر سے ادھر چلی گئی تو شکریہ ادھر سے توجہ رکھیں شکریہ میں اللہ بھئی انسان جب شکریہ ادا کرے گا ہر انسان کو اللہ نے اپنی ادھر کے لیے بھیجا اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا تو سجدے کرے گا انسان عبادت کرے گا انسان روزے رکھے گا مسلمان حج کرے گا زکاة دے گا تو اللہ اسے جزا میں کیا دے گا کیا دے گا اللہ جزا میں جنت دے گا پوسر دے گا توبہ دے گا جنت النایم جنت الفردوس سارے جنت کے علا ہوتھا اس کو دے دے گا لے میرے بندے تُو نے نماز پڑھی تو جنت لے جا تُو نے روزہ رکھا جنت النایم لے جا تو انہیں ہش کیا جنت رو فردوس لے جاؤ یعنی کہ انسان آمال کریں گے تو اللہ جزا میں ان کو جنت دے گا اللہ اکبر نگر یہ بتائیے جب اہلِ بیر عبادت کریں گے میں توجہ رکھیں جب اہلِ بیر عبادت کریں گے تو اللہ جزا میں کیا دے گا کیا جنت دے گا کبہ دے گا کونسر دے گا بھئی کائنات میں اہلِ بیر کہنا ہوا سب کو اہلِ بیر کا صدقہ اور صدقہ جزا میں نہیں دیا جاتا بھئی جنت اہلِ بیر کا صدقہ جنت النعیم اہلِ بیر کا صدقہ جنت الفردوس اہلِ بیر کا صدقہ میں آپ کے لئے کوئی کام کروں اور آپ میری چیز مجھے واپس کر دیں کالی کیا یہ آپ کی جزا ہے تو یہ بہنگا قانون نہیں ہے اللہ اکبر بھئی ساری دنیا اہلِ بیر کے صدقے میں بنی تو اللہ اب جزا میں کیا دے گا جب اہلِ بیر نے عبادت کی اللہ نے اپنے خزاریں مدلک میں دیکھا کہ جنت ان کے صدقے میں ہو رہے ان کے صدقے میں فرشتے ان کے صدقے میں سلسلیل ان کے صدقے میں ایک مرتبہ جب اللہ کو کچھ نظر نہ دیا تو اللہ نے کہا اے اہلِ بیر میں تمہیں کچھ نہیں دے صدقہ بس تمہارا شکریہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا شکریہ اہلِ بیت کو جلانے اللہ کچھ نہیں دے سکتا تو یہ جو اللہ نے اہلِ بیت کا شکریہ ادا کیا ہے تو یہ ہے جزا بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا ہم بے ماں سفروں اے اہلِ بیت یہ تمہارے صبر کی جزا ہے ہائے ہائے دواج اورکشہ کا انشاءاللہ ایک عظیم مفتو کو پیش کر رہا ہم آپ کی شکر میں یہ تمہارے صبر کی جزا ہے کیا ہے اہلِ بیت کے صبر کی جزا اللہ کا شکریہ شکریہ اللہ کا شکریہ توجہ رکھے گا اہلِ بیت کے صبر کی جزا ہے کیا اللہ کا شکریہ تو جب اہلِ بیت صبر کریں گے تو اللہ شکریہ بھیجے گا اور جب اہلِ بیت شکر کریں گے تو اللہ کیا دے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں پہلے ہی اللہ نے صبر کے مدلے میں شکریہ دے دیا توجہ ہے تو جب اہلِ بیت شکر کریں گے تو اللہ کیا دے گا اب ایک مرتبہ اللہ پھر خدانے میں دیکھے گا سب کچھ ان کا شکریہ بچا تھا وہی میں نے ادا کر دیا تو بس اللہ کرے گا اے اہلِ بیت میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا بس یہ کہہ سکتا ہوں خدا میں ہوں خدا ہی تمہاری جنت میری بھیجو گے تم اللہ وقت کا خدا میں ہوں خدا میں ہوں خدا ہی تمہاری ہے جنت میری ہے پھیجنے والے تم ہو سکلت میرا ہے پھٹانے والے تم ہو سناس میرا ہے بلانے والے تم ہو دویا کہ اللہ نے مردی اہلِ بیت کے حوالے کر دی بس جاہے جیسے دنیا کو چلا دو جیسے تم چلا دو اسی انداز سے دنیا چلتی رہے گی اہلِ بیت کی سبر کی جگہ تو جب اہلِ بیت کریں گے بھئی دو چیز ہیں ایک سبر دوسرے شکر سب کہتے ہیں سبر کہتے ہیں سبر کہتے ہیں مصیبتوں میں پریشانیوں میں اپنے قلیجے کو اپنے دل کو سبر سے بفڑے رکھنا یعنی کہ اللہ کے لیے کچھ نہ کہنا بلکہ سبر کرنا اور شکر کہتے ہیں مصیبتوں میں پریشانیوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہائے 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 اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا یعنی کہ سبر کسے کہتے ہیں سبر کہتے ہیں کہ مصیبتوں میں پریشانیوں میں اللہ کی نعمت پہ سبر کرنا اور شکر کسے کہتے ہیں شکر کہتے ہیں اللہ کی نعمت کا پریشانیوں میں شکریہ ادا کرنا یعنی سبر اور شکر یہ مجھے آپ کو سبدا سبر کیا ہے اور شکر کیا ہے اللہ اکمار مصیبت اور پریشانی میں اگر انسان زبان سے کوئی چلہ نہ لکھا لے اور خاموش نہیں تو اسے کہا جاتا ہے سبدا اور مصیبت اور پریشانی ہونے کے بعد پھر بھی انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے اسے کہا جاتا ہے شکر آپ دیکھئے میں سبر دکھاتا ہوں آپ کو وہ ابراہیم کا خاندان نجابت والا خاندان شرافت والا خاندان دلیر خاندان جب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کہا بیٹا میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میں تمہیں زبا کروں گا تو ایک مردبہ جناب اسماعیل نے کہا بسم اللہ بابا آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے ہائے 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 توجہ رکھیں کہ میں کس منزل پہ لے آیا ہوں آپ کو یعنی کہ جب تلوار کا مسئلہ آیا جب ہنجر کا مسئلہ آیا تو ابراہیم کے بیٹے نے کہا بابا آپ مجھے قدل کر دیجئے کہ آپ مجھے زبا کر دیجئے آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے مصیبت پہ صبر کرنا صبر کیا جاتا ہے مصیبت پا شکر کیا جاتا ہے نیمنبر یعنی کہ شکر کا مطلب ہے مصیبت پہ اپنے دل کو تھامے رکھنا ہائے 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 اور شکر کا مطلب ہے اللہ کی نیمن کا شکریہ آدھا کرنا تو وہ ابراہیم کا دلیر بیٹا جب تلوار کا و خنجر کا مسئلہ آیا تو ایک مطلبہ ہاتھوں کو جھوڑ گے بابا بسم اللہ تلوار چلائیے خنجر چلائیے سنت جو نمی انشاء اللہ ہو بینہ سابرین ماشاء اللہ انشاء اللہ آپ بابا آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے تو وہ تھا ابراہیم کا بیٹا شہادت کے مقام پر قرآہ تھا بابا سبھا کرئیے آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے واللہ میں کیا اس کا رمان کی خدمت میں اب ایک دور ہے سارا دورانِ نبوتِ محمدِ مصطفیٰ علی کو بلایا جب خضرہ ہو گیا اور بلانے کے بعد کہا یا علی آج رہا میرے پسٹر پہ سو جانا توجہ رکھیں توجہ رکھیں علی آج رہا میرے پسٹر پہ سو جانا علی نے کہا سو جان کو یا رسول اللہ ایک سمانت دے جیدیے کہ سمانت کیا چاہتے ہو کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچائے گی توجہ 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 ان کے درمیان سونا پڑے گا بڑے خضرے کا محول ہے علی نے کہا سرکار بس ایک زمانت چاہیے کیا 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 آپ کے سو جانے سے میرے سو جانے سے کیا میرے سو جانے سے آپ کے پسٹر پر آپ کی جان بچائے گی ایک مندبہ رسول اسلام نے کہا اگر علی آج تم میرے پسٹر پر سو گئے تو میری جان بچائے گی پوری تاریخ مندبیق ہے کہ سب سے پہلا شکر کا سجدہ علی نے کیا اپنی جان کے بچنے پہلے محمد کی جان کے بچنے پہلے ہاتھ بڑے گئے سب سے پہلا شکر کا سجدہ علی نے کیا اپنی جان کے بچنے پہلے محمد مصطفیٰ کی جان کے بچنے پر اب پوری چملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بھئی علی نے شکر کا سجدہ کیا سبر کیا جاتا ہے مسیبت پر شکر کیا جاتا ہے نیمن پر سبر کیا جاتا ہے مسیبت پر شکر کیا جاتا ہے نیمن پر یہ ابراہیم کا بیٹا میں کہوں گا بہت بڑا صابر تھا مگر مجھے یہی بتانا ہے سبر کیا جاتا ہے ابراہیم کے بیٹے کے نگاہ میں مصیبت تھی اور ابو طالم کے بیٹے کے نگاہ میں تیری بات ہے علی شہنشاہ حسین مدشاہ علی شہنشاہ حسین مدشاہ حسین مدشاہ حسین حسین مدشاہ وہ اس کو مصیبت سمجھ رہا تھا سبر کر رہا تھا علی نے مصیبت نہیں سمجھا علی نے خوشی سے سجد شمع کیا حضرت آل اکمہ میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں اور علی نے کیا کہا اللہ نے کہ سبر سبر کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہے ان اللہ من السابرین بے شک اللہ بے شک اللہ سابرین کے ساتھ ہے بے شک اللہ سابرین کے ساتھ ہے اللہ نے یہ نہیں کہا ان اللہ من السابرین بے شک اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے ان اللہ من السائبین بے شک اللہ روزداروں کے ساتھ ہے ان اللہ من الحجین بے شک اللہ حج کرنے والوں کے ساتھ نہیں کہا اللہ نے کہا ان اللہ من السابرین جو سبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہوں گا بس کہاں سے آگے آیت نہیں مڑی جو سبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے مگر جو شکر کرے گا تو اللہ نے کہا لا این شکر تم لا زید انکم اے اہلِ بیت تم میرا شکریہ دا کر رہے ہو تو میں تمہیں بڑھا دوں گا کیا مطلب ایک ہو تو دو ہو جاؤ گے دو ہو تو چار ہو جاؤ گے چار ہو تو بارہ ہو جاؤ گے دو جہ رکھے گا بارہ ہو جاؤ گے اسی وجہ سے اسماعیل نے سبر کیا امامہ اسماعیل کی نسل میں رکھ گئی آگے نہیں پڑی علی نے شکر کیا پہلا بھی تبیمہ دوسرا بھی تبیمہ دوروا بھی تبیمہ اگر تم شکر کروں گے تو میں تمہیں پڑھا دوں گا گیارہ گیارہ امام ہوگے علی کی نسل دیں اور شبِ حضرت علی میں شکری آدھا کیا ہے رسولِ اسلام کا اور اللہ کا شرف اس بات پہ کہ آج میرے سرکار کی جان بچ جائے روئے نہیں علی ہائے 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 علی روئے نہیں ایک صاحب بھار میں جا کے رونے لگے تو جائے مگر علی روئے نہیں علی کو بستر پس سنا جا علی آرام سے سنا کہا صاحب کوئی صاحب اپنے کاندھے پہ بٹھا کے لے گئے تھے رسولِ اسلام تو یہ تو رسولِ اسلام کی ذہانت تھی کہ وہ بڑی آسانی سے لے گئے مثال جاتے ہیں کبھی کبھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں سفر کے دوران کبھی کسی مجلس پڑھ لے جاتے ہیں کسی بانی کے یہاں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جا کر بیٹھے تو بچہ کہلتا ہوا آگے اور ہم بچے کو پیار کرنے لگے تو بانی آتا ہے بچے کو تھکے لے جاتا ہے ہم نے کہا کہ بچے کو تھکے کیوں لے جا رہے ہیں کہا کہ اللہ آپ تھکے ہوئے آئے ہیں یہ روئے گا آپ کو سونے نہیں دے گا لہذا اس لیے اٹھا کے لے جا رہا ہے دا کے آپ آرام سے سو جائیں وہی فلسفہ کچھ وہاں پہ تھا رسول اسلام نے کہا علی بسنب آرام سے سونا رونے والے کو میں اپنے سو آرام سے سونا اللہ لے حضری آرام سے سونا رونے والے حضری میں اپنے ساتھ دے جا رہا تھا رو رہا ہوں رسول اسلام نے کہا کیوں رو رہے ہو کہا یا رسول اللہ آپ کی شہادت کا نر ہے ہائے بھائے یعنی تصور شہادت رولا رہا ہے یعنی تصور شہادت میں روئے جا ہے اور اگر ہم بھائے شہادت روئے تو پیدہ دے اڑھے ہو کے رو رہے ہیں چانس نے سنیدی دنیا نے مال لوٹ کے کھایا بھتول گا دنیا نے مال لوٹ کے کھایا بھتول گا فر بھی گنی ہے دہر میں کھایا بھتول گا تم پوڑے ہو کے غار میں ڈرتے ہو ساپ سے مار لوٹ کے کھایا بھتول گا پھر بھی گنی ہے دہر میں کھایا بھتول گا تم پوڑے ہو کے گار میں دھنے ہو ساپ سے ہستا ہے تیر کھا کے بھی پچا ہمارے کر کے آگے 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 گار میں آگے ہیں پڑا احسان کر دیا رسول اصلاح پہ آج تک احسان نہیں پڑا ابھی پتہ ہی نہیں ہے سادش کیا تھی جو لا کہوں جب رسول چلتے ہیں تو رسول کے نشانے قدم نہیں ہوتے نہ رسول کا سایہ ہوتا ہے نہ رسول کے قدم کے نشان ہوتے ہیں اب جو کافر کار کے موں پہ پہنچے تھے نا وہ کس کے قدموں کے نشان دے گو پہنچے ہاتھ پہنچے تھے 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 جیبراہیل آئے وہی لے کر اندر کیسے جائے جیبراہیل نے جالیا کو توڑنا چاہاں مگلی نے کہا خبردار جالا مت توڑنا جیبراہیل نے کہا میں تو توڑوں گا وہی لے کر جانا ہے مگلی نے کہا ہمت ہو تو توڑ کے دکھاؤ جیبراہیل نے کہا یا جالا نہیں ٹوٹا ہائے ہائے یا نو جالا نہیں ٹوٹا یا ابراہیل جالا نہیں ٹوٹا یا موسیٰ جالا نہیں ٹوٹا یا انساء جالا نہیں ٹوٹا جیسے جیبراہیل نے کہنا چاہا یا علی مگلی نے کہا خبردار اس کا نام لے کے جالا نہ توڑنا اسی کا نام لے کے جو جالا پھوٹا علی کا نام دے کے تو بنا گیا تو علی نے کمال بھی تو ایسے کیے ہیں کہ علی کی فضیلتیں بھیان ہوتی ہیں کسی اور نے کچھ کیا ہی نہیں ہاں یاں جو ان کی فضیلت بیان کریں تبچھو ہے علی نے سارے کام کیے ہیں کوئی اور کچھ کرتا تو ہم ان کی فضیلتیں بھیان کر دیتے بس اچھار بس ریاضہ رہا ہے تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوتا تبچھو کریں تبچھو تبچھو کریں تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوتا گر کسی مرحبوں انتر کو پچھو کرتا علی کے علاوہ کسی نے کچھ کیا ہی نہیں تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوتا گر کسی مرحبوں انتر کو پچھو کرتا یہ تو سچ ہے کہ کوئی من نہیں سکتا ہے در مولا آپ کو سلامت رکھیں تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوتا گر کسی مرحبوں انتر کو پچھو کرتا یہ تو سچ ہے کہ کوئی من نہیں سکتا ہے در اور کیوں کہ کوئی اور کسی مرحبوں اور کسی مرحبوں مرحبوں انتر کو پچھانا ہو یہ تو سچ ہے کہ کوئی ہو نہیں سکتا ہے سمائن اسلام پہنچانے کے کیا تھا ہے اسلام کو ازاعت سے فائدہ نہیں ہے ان کی ازاعت کو اسلام سے فائدہ ہے تھڈ کلاس کافر نے فلس کلاس مسلمان بن گئے یہ مسئلہ ہے علی کی فضلہ گھس نہیں سکے اندر جبرائیل بھی علی کا نام میں کب علی معصوم شخصیت کا نام ہے تاریخ میں ایک اور علی ہے علی کا نام آلہ علی کا نام حیدر اور علی کا دوسرا نام ہے عباس علی کا بیٹر ہم شکلے علی دیکھئے شیر کو کہتے ہیں اسد علی ہے شیر اور جو شیروں میں شیر کہلائے جا ہے اسے کہتے ہیں عباس عباس لوگ یہی پہنس کہتے ہیں کہ عباس معصوم نہیں تھے کیوں معصوم نہیں تھے ہم یہ کہتے ہیں عباس معصوم کی کہا کیسے معصوم تو چودہ ہیں تو ہم نے کہا یہ اگلاق تہی سدار معصوم اندیاب نے انبیاء کیا خیرے معصوم ہیں فرشتے خیرے معصوم ہیں قیدہ ہونے والا بچہ خیرے معصوم ہیں جب یہ معصوم ہو سکتے ہیں تو مولا عباس کی بڑی فضیلت ہے یہ مولا عباس کو جب چودہ کی فیرس میں نہیں رکھا لیا اس میں مولا عباس کی علمی ریاقت کی کمی نہیں تھی اللہ کو بنانے ہی چودہ تھے مثال دے دوں تو آپ کے سمجھے بات آ جائے گی ایک کالج میں دو پروفیسر کی جگہیں دو کی جگہ پہنچے سو سلیکٹ تو دو کو ہونا تھا تو اب جو اٹھان میں نائنٹی ایٹ واپس ہو رہے ہیں یہ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے نہیں واپس ہوئے کالج کے پاس کھوٹا ہی نہیں تھا ہائے ہائے اللہ کو معصوم بنانے تھے چودہ عباس جو چودہ کے سہرس میں نہ آسکے عباس کی کمی نہیں تھی اللہ کے پاس کیتا ہی نہیں تھا بنا نہیں چودہ تھے مگر ہم نے چودہ پر مقابلہ نہ عباس سے کیا نہ زینب سے کیا تو جب ہم ان کے مقابلے پہ حضرت عباس اور زینب جوہے سو بھو نہیں لے سکتے تو کسی اہرے پہلے کو کیا نہ آئے گے مولا پاس محصول آجا اس کو میں آپ کو سکتا لے دوں جب جب رسول اسلام اس دنیا سے غائب ہو گئے رخصت ہو گئے چلے گئے پردہ کر لیا رسول اسلام نے اس دنیا سے تو رسول کے چچا اب باہر یہ کہنا ہے ٹھیک ہے وہ علی کی خدمت میں آئے اور آنے کے لئے رسول نے کچھ ورسہ چھوڑا اگر گھن میں سے ایک آچین مجھے مل جائے تو میں بھی خوش ہو جاؤں توجہ ہے علی نے کہا بسم اللہ کیا 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 چاہیے کہا رسول اسلام نے تین چیزیں چھوڑی کہا کیا کیا کہا تلوار گھوڑا اور امامہ تو مولا کائنار مسجد پہ بیٹھے ہوئے تلوار رکھوئے تو کہا بتائیے کیا لینا چاہتے ہیں تو اچھا ہے کہا یہاں لیے تلوار رکھئے اگر یہ تلوار نہیں جائے تو بائی سے شرف ہو علی ابھی دعلم نے کہا اٹھا لی جائے اب تلوار جو اٹھا لی چاہیے تو تلوار تو اٹھتی نہیں تلوار کا بزن اتنا ہو گیا کہ اٹھا ہی نہیں پا رہے ہیں کیوں چونکہ چیز تھی ماسوم کی لے رہا تھا کہ ارے ماسوم ماسوم کی چیز کہ ارے ماسوم اس تلوار نہیں کر سکتا کہا اگر نہیں کر سکتا جانے میں آپ کیا ہوگا کہا گھوڑا دیتی جی آ چلی سمجھ لگہ کی طرف چلی اب گھوڑا تو قریب میں آنے ہی نہیں دیتا وہ تو دوسری دیکھ کے تو کہنے لگے یا علی یہ تو قریب میں جانے ہی نہیں دیتا آپ کیا ہوگا کہا بتائیے کہ یا علی امامہ دے دیجئے دو مردہ بندرہ دعو کھا گئے تھے تو تیس بھی مردہ بندرہ ہوشیاری سے کام لیا کہ یا علی ایسا نہ ہو کہ امامہ خود ہی آپ میرے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے میرے سر پہ رکھ دیں یا علی ایسا نہ ہو کہ آپ خود ہی اپنے ہاتھ سے علی نے کہا بسم اللہ علی نے امامہ کو اٹھایا ان کے سر پہ رکھا امامہ سر پہ رکھا ہی نہیں گلے میں آنکہ پھنس گیا ہاں در کو جوڑا کہا یا علی ہے تو میرا گلہ گھٹ رہا ہے جلیے نکالی ہے علی نے امامہ کو نکالا کیوں نہیں آیا چیز تھی معصوم کی پہن رہا تھا غیر معصوم اس کا مطلب یہ ہوا کہ معصوم کا لباز غیر معصوم نہیں بہت چکتا مگر خوار مولا عباس جنگ سفین علی نے امامہ دے کے بھیجا اپنی تلوان دے کے بھیجا اپنی تلوان دے کے بھیجا اپنا لباز پہنا کے بھیجا اب عباس جب گئے ہیں تو اس انداز سے لڑے جیسے کہ ایک علی لگتے ہیں علی لگتے ہیں چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھی یہ علی ہے یہ علی ہے یہ علی ہے علی 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 عباس کے چلنے کا انداز علی جیسا ایک مرتبہ عباس نے جب علی کے انداز میں حملے کیے اور چاروں طرف سے شور اچھنے لگا یہ تو علی ہے علی 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 جب جب رک گئی علی 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 عل نظر نہ لگے تجھے شیرِ غدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے تُنے کو دشمنوں سے کرا دی نظر نہ لگے تجھے 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 نظر نہ لگے تجھے 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 پوری تاریخ میں دو ہی دھوکے نظر آئے آخر جولا پوری تاریخ میں دو ہی دھوکے نظر آئے شبِ حضرت علیمِ محمد کا دھوکہ ہاں 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 اللہ تو چلے پوری تاریخ میں دو ہی دھوکے نظر آئے مگر کونوں دھوکوں میں بڑا فرق ہے میں اپنے سرکارِ وفاق کے لیے اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا کائنات پہ بھاری ہے علی کی ایک زربت کائنات کی عبادت پہ بھاری ہے میرے مولاِ متقیان حضرت علیم نے ابھی تعلیم کی ایک زربت پوری کائنات کی عبادت پہ بھاری ہے تاریخ میں دو ہی دھوکے نظر آئے شبِ حضرت علیمِ محمد کا دھوکہ جنگے سے سین افواس پہ علی کا دھوکہ مگر دونوں دھوکوں میں بہا فرق ہے دونوں دھوکوں میں بہا فرق ہے شبِ حضرت علی پہ محمد کا دھوکا ہوا رات میں جنگ سفیر اتباس پہ علی کا دھوکا ہوا دین میں رات میں دھوکا ہونا آسان ہے مگر دن میں دھوکا یہ ہے میرے مولا کی فضیلت جب ایمان حسین جنگ سفیر میں لڑنے کے لیے نہیں تو مولا عباس پیچھے پیچھے گئے پیچھے لی کی طرح اور آ کر کہا بابا سے اے بابا دیکھ لیجئے آقا حسین کے جسم پر ایک بھی زبن نہیں ہے چونکہ عباس کو مالا ہی حسین کے لیے تھا مولا علی میں اور کتنی عزت اور احترام کرتے تھے جناب عباس آقا حسین کیا پتا ہے کتنا احترام کرتے تھے تیرہ یا چودہ برس کا سندھا مولا عباس کا تیرہ یا چودہ برس کا سندھا امام حسین نے مولا عباس کو آواز دی عباس حاضر ہوگی حسین نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے بھائی عباس آج میں نے تنہیں بلایا تم فوراں حاضر ہوگی مگر کل ایک روز ایسا آئے گا کہ میں تمہیں بار بار پکاروں گا مگر تم نہ ہوگی تاریخ بتاتی ہے سات جن تک مولا عباس سوئے گئے ہیں سات جن تک مولا عباس سوئے گئے ہیں جنابے دیرہوں نے عباس کی آنکھوں کو دیکھا سوئے گئے ہیں حسین کو ہلکے میں لیا دونوں بہنوں نے آکے کہا ماں جائے کہ تم نے کچھ عباس سے کہہ گیا کہ کیا ہوا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عباس سوئے گئے ہیں ایک مرتبہ عباس کو بلایا گیا مولا عباس آئے امام حسین کے سامنے کھڑے ہوگئے ہیں نگاہیں نیچی ہیں امام حسین نے کہا بھئی عباس نگاہیں اوپر کیوں نہیں کر رہے ہو کہ غلام کبھی آقا سے نگاہیں نہیں ملانا تم کنیس کے بیٹے ہو کبھی حسین کی نگاہوں سے نگاہیں نہیں ملانا آج روز ملال اللہ بس ایک مرتبہ امام حسین نے کہا میں وقت کا امام ہو کر حکم دیا تھا ان نگاہیں اوپر کرو مولا عباس نے نگاہوں کو اوپر کیا اور ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بھئی عباس ایسا لگتا ہے کہ تم سوئے نہیں ہوئے اس لئے کہ میرے آقا عباس سات دن تک نہیں سوئے آقا کو ملے گا بھئی عباس تم سوئے کیوں نہیں مولا عباس نے کہا ہے آقا آپ ہی نے تو کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں بار بار پکاروں گا مگر تم نہ ہوگے آقا میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں اور میرا آقا مجھے پکارے امام حسین نے عباس کو سینے سے لگایا کہا بھئی عباس ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کل کرولا کا میدان ہوگا شمر کا ہاتھ میرے بالوں میں ہوگا گردن پہ میرے خنجر ہوگا اور میں بھگارنا عباس عباس عجروں کو من اللہ آپ کی آوازیں ملد ہو گئیں عزاداروں تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت مدینہ سے قافلہ چلا ہے اور اماریا تیار ہو گئی قافلہ چلنے لگا تو یہ مردوہ شور اٹھا کیا شور اٹھا ایک گھر کا دروازہ کھلا جس گھر سے سر سے پیر تک چادر میں لپتی ہوئی بی بی گھر سے بہار آئی عباس کے ہاتھ کو مکلا اور رسول کے روزے کی طرف لے جارا چاہا کون بی بی تھی عباس کی ماں ام البنین عجرکم اللہ ام البنین نے عباس کو لیا رسول کے روزے پہ لائیں ایک مردوہ چادر کو اتارا زمین پہ بچھایا عباس کے دہنے ہاتھ کو روزے رسول پہ رکھا باہے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھا چادر پہ عباس کو کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد عباس سے پوچھا بیٹا عباس یہ بتاؤ کھڑے کہاں ہو کام ماں آپ کی چادر پہ کام ماں یا ہاتھ کہاں ہے کام ماں آپ کے سر پہ کاندھانہ ہاتھ کہاں ہے کام ماں رسول کے روزے پہ کام آس ورادہ کر میری چادر کی قسم کھا میرے سر کی قسم کھا رسول کے روزے کی قسم کھا جب تک یہ تیرے دونوں ہاتھ سلامت رہیں گے زینب کا پردہ اجروں کو من اللہ بستاریم بتا کیا جب دافلہ کربلا میں آیا ہے اور سب شہید ہونے لگے میرے آقا پاس اجازت کے لیے آئے ایک مرتبہ ایمان حسین نے کہا اے بھائی آباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو تو آباس نے کہا اے آقا اب وہ لشکر کہا ہے جس لشکر کا میں علمبردار تھا پس سکینہ کو گودھ میں دیا اور گودھ میں لے دے ایک بار میرے مولا پاس مانے حسین نے پاس آئے کہا مجھے جن کی اجازت نہیں دیتے تو پانی لانے کی اجازت دے دو اس لیے کہ سکینہ علاقش علاقش کی صدای ملک کر رہی ہے ایک مرتبہ حسین نے سکینہ کو حضرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر دل میں خیال کیا اے سکینہ اپنوں پاس کو میدان میں بھیج رہی ہو مگر بار بار پکار ہوگی چچا پاس چچا پاس مگر عباس نہ آئے گا عزرکم اللہ بس تاریخ بتاتی ہے عباس رخصت ہوئے اپنے دونوں بیٹوں کے پاس آئے آنے کے بعد کہا دیکھو بیٹوں سکینہ رشتے میں تمہاری بہن ضرور ہے مگر کبھی سکینہ کو بہن کہکے نہ پکارنا ہمیشہ سہزادی کہکے پکارنا عزرکم اللہ بس تاریخ بتاتی ہے جب میرا عقا عباس زینب کے پاس آیا ہے تو ایک مرتبہ زینب نے پاس سے کہا اے بھئی عباس اے بھئی عباس جب میں کمسی تھی تو مجھ سے بابا کہا کرتے تھے بیٹا سکینہ میرے پاس وہ کو چھوکے بابا کہا کرتے تھے بیٹا زینب ایک وقت ایسا آگا کہ تمہارے ان بازوں میں رسل با دی جائے گی تم بے مانگنا ہو چادر بازاروں اور درباروں میں پھرائی جاؤگی تم میری جاؤگی تم پردہ تمہارا حضر ہو جائے گا تو بھئی عباس جب آپ تم جوان ہوئے اور جب تمہاری مہادری کے چرچے پورے عرب میں ہونے لگے تو میں سوچتی تھی جس کا باز جیسا بھائی ہو کردہ بھائی ہو کس کی آبانے دودھ پھلایا کہ جیسی سے commit مگر بھائی ہو آج مجھے یقینہ ہو گیا تم مرن Fres了 تم کر connais جاؤگی ہو حج لکھو مولا ابباس نے ایک مرتبہ ایمان حسین کے پاس آئے اجازت طلب فرمائی ایمان حسین نے عالم کو جھکایا نصر من اللہ فتح القریب کاٹ کر لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجُونَ تاریخ بتاتی ہے جب ابباس رخصت ہوئے ہیں میدانِ کارزار میں آئے اب جو چند کرنا شروع کی مولا ابباس نے فرات پر قبضہ کیا سنیں گے لادارو جیسے ہی چلوں میں پانی لیا ہے سکینہ کی تسلیم نظر آگئی اے چچا سکینہ بڑی پیاسی ہے جلدی سے پانی دے آؤ مولا ابباس نے پانی کو پھیکا اس پہ اوفاگار سے کہا تُو پانی پی لے ارے تُو بھی تو پیاسا ہے جبانے بے جبانی سے افواز کے بھوڑے میں مرہ کیا تاریخ میں بتاتی ہے مشک کو دریا میں ڈالا اور پھانے کے بعد اب جو کھوڑے میں بیٹھ کے ابباس چلے ہیں تاریخ میں بتایا بکری ہوئی فوج سبت گئی ابباس میں حملے ہونے شروع ہوئے ادادارو میرے مولا ابباس کا تاہیہ بازو قلب ہو گیا ابباس نے علم کو بائے بازو میں پکڑا علم لہنا رہا ہے علم ہن لہا ہے حسین دعا کر رہے ہیں میرے بھائیہ ابباس کی فیر ہو تاریخ بتاتی ہے کسی شکی نے مار کیا ابباس کا بایا مالو قلب ہو گیا اب علم نظر نہیں آتا ادادارو ابباس مشکیزے کو دبائے ہوئے تاریخ بتاتی ہے جب کوئی شیر جب کوئی دین مشکیزے کی طرف آتا ہے تو میرا مولا ابباس اپنے سر کو مشکیزے کے سامنے کر لیتا ہے تیر اپاس کے سر میں لگتا ہے ادادارو میرے مالا نے لاکھ کوشش کی مگر ادادارو ہرملا کا تیر چلا سلسنا کا ہوا سکینہ کے مشکیزے میں لگا پانی بہنا شروع ہوا رہ دوتے چاہleşیں ادادارو سرو پہ ہاتھ مار کے گریا کرو بڑی قیامت کی رات ہے ادادارو نہو محمد ختم ہوگئی آئینہ سال اس کو نصیم ہو پی نہ ہو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے بستاری خ 2018 بتاتی ہے ادادارو ابباس کی آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے مشکے سکینہ کو پانی بہ گیا اوزادارو آپ جانتے ہیں جب ہماری آپ کی آنکھ میں کچھ گر جاتا ہے کوئی گیرہ یا کوئی سرنہ گر جاتا ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنی حدیلی سے اپنی آنکھ کو مسلے اپنی آنکھ کو چھوڑیں مگر ہاں آسان دارو اب باس کی آنکھ میں تیر ہیں دونوں آنکھ کے دیر ہوئے ہیں ہائے میرے مولا کی مصیبات ایک مرتبہ ہاتھ نہیں ہے جو تیر کو نکال لے میرے مولا نے زانوں کو اوپر کیا اور تیر کو نیچے کیا اب میرے مولا پاس نے زانوں نے تیر کو دبایا اور تیر کو دبا کے اب جو تیر نکالنا چاہا کسی شکی نے اب باس کے سر پہ گوزوا عزرکم اللہ بس میرا مولا فیر پہ انگھال ہو گیا اور ایک مرتبہ نہیں ہوئے تاکیوں کبول نہیں ہوئے تاکیوں نے میرے ابباس کیوں مصیبت بیان نہیں کی در سب سے مڑی مصیبت ہے جانتے ہیں وہ کیا مصیبت ہے اے جب بھی کوئی سوال جین سے زمین پہ آتا تھا تو آنے کے بعد ہاتھ کو دیکھ لیتا تھا مگر آنے میرے آبا کے قربان جب نیر سے زمین پہ آیا ہاتھ چلا مد رہی تھے اب آج موں کے بار عزرکم اللہ عزرکم اللہ داری امت آتی ہے زاداروں ایک مرتبہ مولا ابباس کے قریب امام حسین آ رہے ہیں جملے سن لو عزرکم عزرکم اللہ مولا ابباس کے قریب حسین آ گئے ابباس کا سر عزرکم اللہ زانوں پہ رکھا اور زانوں پہ رکھا تو ابباس نے سر کو ہٹا دیا پھر زانوں پہ رکھا پھر سر کو ہٹا دیا ایک مرتبہ حسین نے کہا بھئی ابباس کیا آخر وقت میں یہ خدمت کرنے کا موقع نہ دو ایک مرتبہ حسین نے جب یہ کہا تو مولا ابباس نے کہا اے آقا میں سوچ رہا ہوں آپ کا زانوں ہے غلام کا سر ہے میں کتنا خوش نصیب ہوں مگر ہا آقا عزرکم شور کے بعد شور کا خنجر ہوگا کوئی حسد ہوگا جو آپ کے سر کو زانوں پہ رکھ لے پہلوں سے آواد آئی اے بیدہ پاہ ذکر نہ کر حسین کی ماں فاطمہ پہلے سے آ چکی ہے حسین کا سر ہوگا فاطمہ کی آؤ عزرکم اللہ عزرکم اللہ تاریخ بتاتی ہے عزرکم اللہ ابباس نے وسیعہ کی اے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا میں سکینہ سے براشر ہندہ ہوں ہاں عزرکم اللہ حسین نے کہا ابباس کوئی خواہش کہ لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا عزرکم اللہ ہم سنیں گے یہ تعمبون برامت ہوتے ہیں مگر میرے قولہ ابباس کا تعمبون برامت نہیں ہوتا میرے قولہ ابباس کا علم برامت ہوتا ہے سب کے تامبون اس لیے برامت ہوتے ہیں کہ سب کے parenting لاشوں کو خیمے میں لے جایا گیا مگر ابباس کا علم اس لیے برامت ہوتا ہے ابباس کا علم اس لیے آپباس weekends عز رکمل اللہ تاریخ بتاتی ہے حسین نے عباس سے کہا بھئی آج تب تم نے مجھے بھئیہ لے کہا ہمیشہ آقا کہا بھئیہ کہو عباس نے حسین کو بھئیہ کہا روح پرواز کر گئی حسین نے علم کو اٹھایا علم داروں خیمے کی طرف لے کے چلے سکینہ نے دیکھا علم آ رہا ہے بچوں کو اکھٹا کیا بچوں آؤ میرا چچا پانی لے کے آ گیا عز رکمل اللہ اب جو سکینہ نے علم حسین کے ہاتھوں میں دیکھا حسین نے علم کو لاتے خیمے کے دروازے پہ رکھا سکینہ علم کلے پڑ گئی ایک بردبہ کہا اے چچا مجھے معلوم ہوتا آپ جا کر واپس نہ آئیں گے سکینہ پیاس سے مر جاتی سوکی ہوئی زبان نہ دکھاتی چچا واپس آ جائی ہے اب سکینہ پا دے گئی عجروں کو بلی اللہ عداداروں تارین بتاتی ہے اب باز کے علم پہ گریہ ہوا پسے پردہ بس آخری جملے ہیں پسے پردہ جناب زینب نے اب باز سے ایک سوائے کر دیا وہ سوائے کیا تھا وہ سوائے یہ تھا بھئیہ حسین تم نے آخری وقت میں اب باز سے کیا خواہش کی کہا بہر زینب میں نے اب باز سے کہا بھئیہ باز آج تک تم نے مجھے بھئیہ دی رہا آخری مرتبہ بھئیہ کرو بہر زینب اب باز نے بھئیہ کہا روپا رواز کر گئی ہائے میرے شہزاد زینب ارے یہ شمدر کے بعد زینب نے سر کو پھٹ لیا اور کہا اے باجان حسین اے آخری مرتبہ سہی کم سے کم تمہیں اب باز نے بھئیہ دو کہا مگر ہائے پتس وزینب جسے اب باز نے ہمیشہ شہزادی کہا کبھی پھین نہیں کہا خورات کی طرح زینب نے رکھیا اے بھئیہ باز بین کی خائف بھوری کرو آخری مرتبہ بین کرو خورات پر اے باؤ چلے لگا اب باز کا لاشا زینب کے کانوں میں آواز آئی ہے بہت چلے لگا ہمیشہ شہر ہمیشہ